اللہمہ محمد عباس وزیری صاحب مولا اکائنات مشکل کشا شہر خدا فاتح خیبر حیدر اکرار حضرت علی علیہ السلام پر جو حملہ ہوا میں چاہوں گا کہ آج کے دن کی تاریخ آپ ہمارے ویوز کو بتائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لعقدتا من لسانی یفقہو قولی افوضو امری لاللہ ان اللہ بصیر بالعباد میں اپنے پروردگار کا شاکر ہوں کہ جس کے اختیار میں میری روح میری جان میری زندگی میری تمام توفیقات اس کے ہاتھ میں ہیں اس نے یہ توفیق عطا کیا کہ آپ کے اس جلیل القدر پروگرام میں مولا امیر المؤمنین علی بن عبی طالب کے حضور میں نظرانے عقیدت پیش کرنے کے لئے ہم حاضر ہوں ان سعادت بزور بازو نیست تانے بخشت خدای بخشندے جب تک وہاں سے عطا نہ ہو یہ توفیقات ہر کسی کو میسر نہیں آتی ہیں آپ نے انٹروں میں بہت خوبصورت طریقے سے بیان کیا کہ کس طرح سے نفاق اسلام کے اندر داخل ہوا اور اس نفاق نے اپنا کام کر دیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری لمحات تک تگو دو اور تلاش کے بعد جس دین کو اسٹیبل کیا اور منظم کیا اور اس کا پورا سسٹم ہاتھ میں دے دیا مسلمانوں کے اور کہا کہ دیکھو میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن اس کے بعد تم اس ریوڑ کی طرح نہ بننا کہ جس کا کوئی چرواہہ نہ ہو جس طرح سے ابھی تک میں سنبھال رہا تھا تمہیں اور تمہارا صاحب اختیار میں تھا اسی طرح میرے جانے کے بعد جسے میں تمہارے درمیان منصوب کرتا ہوں وہ علی ابن ابی طالب ہیں اور یہ حدیث من کنت مولا فہذا علی مولا متواطر حدیث میں سے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا مگر نفاق کی مداخلت نے خلیفہ دوم کے دور سے ہی قتل حضرت عمر سے لے کے قتل حضرت عثمان سے لے کے قتل حضرت امیر المؤمنین تک اگر آپ ایک تسلسل کے ساتھ دیکھیں تو نظر آتا ہے کہ کوئی دشمن اسلام میں گھسا ہے کہ جو پیغمبر کے اس دین کے ساتھ کھلوار کرنا چاہتا ہے دشمنی اس کو علی سے نہیں ہے میں جو سمجھتا ہوں دشمنی اس کو اس پیغمبر کے دین سے ہے اس لیے کہ اس کو نقصان ان کو ہٹائے بغیر نہیں پہنچایا جا سکتا ہے علی کو راستے سے ہٹائے بغیر پیغمبر کے دین کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا ہے یہ انیس رمضان کی صبح تھی انیس رمضان صبح جس کی خبر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر المؤمنین کو پہلے سے ہی دے رکھی تھی بے شک اور ایک مقام پر جنگ کہ بدر کے مقام پر غالباً کہ حضرت امیر المؤمنین کے قریب قریب شہادت آئی اور واپس گئی یہ آپ کے اپنی تعبیر ہے حضرت امیر المؤمنین کے اپنی تعبیر ہے شہادت میرے قریب آئی اور مجھے چھوے بغیر چلی گئی اس کا یعنی حضرت نے افسوس کا اظہار کیا پیغمبر اکرم کے سامنے یا رسول اللہ یہ توفیق مجھے حاصل ہوتے ہوتے میں بچ گیا اور یہ توفیق خواہش تھی بہت شدید خواہش تھی تو حضرت رسول اللہ نے فرمایا یا علی وہ وقت آپ زیادہ دور نہیں ہیں کہ جب شہادت تجھے ڈونڈ کے تیرے پاس پہنچے گی اللہ اکبر یہاں تو حضرت امیر المؤمنین شہادت کو تلاش کر رہے ہیں پیغمبر کہنے شہادت تجھے ڈونڈ کے تجھے تک پہنچے گی اللہ اکبر اور وہ ایسا ہوا اس کی نشانیاں حضرت پیغمبر اکرم نے بتائی تھی وہ یاد تھی حضرت پیغمبر اکرم کو اسی طرح سے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے غالباً سترہ ماہ رمضان کو آپ نے خطبہ دیا مسجد میں اور اچانک رخ موڑ کے کہا آج کیا تاریخ ہے کسی نے کہا کہ سترہ رمضان تو کہا کہ الحمدللہ میرے محبوب کے ساتھ میرے ملاقات کے دن قریب آ رہے ہیں اس کے بعد آپ کا ایک جملہ ہے فرماتے ہیں کہ میری مثال اس تشنہ انسان کی ہے کہ جسے پانی کی تلاش ہو اور رات کی تاریخی میں وہ پانی کی تلاش میں چلے اور یکا یک اچانک چشمے کے اوپر اس کا نزول ہو تو جس طرح سے اس کو خوشی ہوتی ہے میری حالت وہی ہے کہ جب میں شہادت کو پاؤں گا تو مجھے وہ والی خوشی حاصل ہوگی ایک پیاسہ انسان رات کی تاریخی میں پانی کی تلاش میں ہیں جب اسے پانی اچانک مل جائے تو جو خوشی اس کو حاصل ہوتی ہے علی اپنی تشبیح اس سے دیتے ہیں کہ مجھے شہادت ملے گی تو میری حالت وہی ہوگی امیر المومنین انیسویں رات کو اپنی بیٹی حضرت امہ قلصوم کے گھر پہ مہمان تھے حضرت نے راتوں کو تقسیم کیا تھا ایک دن حضرت امام حسن کے پاس ایک دن حضرت امام حسین کے پاس ایک دن حضرت زینب کے پاس ایک دن حضرت امہ قلصوم کے پاس انیسویں شب حضرت امہ قلصوم کے پاس افطار کے لے گئی تھے اور افطار میں بیٹی نے ازراح محبت تین چیزیں رکھی نمک جو کی روٹی اور دودھ حضرت امیر المومنین کی نگاہ جب ان چیزوں پر پڑی تو فرمایا کہ بیٹا کیا آپ نے دیکھا ہے کہ تیرا بابا اتنی ساری غزائیں اپنے دسترخان پر رکھے لہذا ان میں سے دو چیزیں اٹھا دو ایک رکھو تو بیٹی تھی اس کا جی چاہتا تھا کہ کوئی اچھی چیز بابا لے لے لہذا نمک اٹھا کے روٹی اور دودھ رکھنا چاہا تو حضرت امیر المومنین نے دودھ ہٹا دیا اور کہا کہ دودھ لے لو نمک اور روٹی میرے لے کافی ہے اس کے بعد جب حضرت امم قلصم نے فرمایا کہ بابا میرا جی چاہتا ہے کہ آپ دودھ کے ساتھ روٹی لے لیں تو حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ بیٹا میں چاہتا ہوں کہ اپنے پروردگار کے ملاقات خالی پیٹ سے کرو اللہ اکبر اپنے پروردگار سے ملاقات اب یہ خبر دیکھیں یہ تو حضرت امیر المومنین کو معلوم ہے نا آج کے رات کون سی رات ہے بیٹی کو تو نہیں معلوم اور اس طرح سے اس جملے کے ذریعے سے گویا خبر دے دی حضرت مولا امیر المومنین نے کہ یہ وہ رات ہے یہ وہ آخری رات ہے کہ میں صحیح و صالم آپ لوگوں کے درمیان ہوں اور صبح کے بعد میرے سر پہ ضربت لگ جائے گی اور اس کے بعد مسلسل حضرت امام امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ الصلاة والسلام مسلح بچھا کے عبادت میں مشغول تھے کبھی تلاوت قرآن میں اور کبھی نماز میں درمیان میں کبھی کبھی باہر نکل کر آسمان کی طرف نظارہ کرتے تھے اور ستاروں کو دیکھ کے فرماتے تھے کہ ہیہ ہیہ واللہ ہاظر اللیلہ خدا کے قسم یہ وہی رات ہے جس کے خبر میرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی خدا جانے پروردگار عالم بہتر جانتا ہے کہ اس نے امیر المومنین کو کیا بینائی عطا کی تھی کہ وہ ستاروں کو دیکھے اور اپنی شہادت کی تاریخ معلوم کر لے یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ ہر کوئی اپنی شہادت کی تاریخ ستاروں کو دیکھ کے معلوم کر لے سر علامہ صاحب بڑے بڑے علماؤں نے کہا ہے کہ اگر مولا کائنات امیر المومنین علی بن عبیتہ علیہ السلام کو صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے کے لئے کہہ دیا جاتا تو وہ اتنی بڑی تفسیر لکھ دیتے کہ پوری زندگی کم پڑتی تفسیر مکمل نہیں ہوتی